اگر کسی پر غسل فرض ہو لیکن دیر سے اٹھے تو سہری کھا کر غسل کر سکتا ہے البتہ کھانے سے قبل وضو کر لینا چاہیے ان ابی بکر ابن عبد الرحمن رحمہ اللہ قال کنت انا و ابی فذهبت معاہ حتی دخلنا على عائشت رضی اللہ عنہ قالت اشہد على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کانا لیصبح جنبا من جمع غیر احتلام ثم یسومہ ثم دخلنا على ام سلم رضی اللہ عنہ فقالت مثل ذالک رواح البخاری حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں اور میرے والد حضرت عائشہ کے پاس آئے حضرت عائشہ نے بیان کیا میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کے سبب سے نہیں بلکہ جمعہ کے سبب سے حالت جنابت میں صبح کرتے غسل کیے بغیر روزہ رکھتے بعد میں فجر سے پہلے غسل فرما لیتے پھر ہم دونوں حضرت ام سلمہ کے پاس آئے اور انہوں نے بھی یہی بات کہی اسے بخاری نے روایت کیا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں کھانا یا سونا چاہتے تو پہلے نماز کی طرح کا وضو فرما لیتے اسے مسلم نے روایت کیا یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین میں ایک سہولت اور رخصت ہے کہ اگر غسل میں تھوڑی دیر ہو جائے تو اس سے پہلے انسان وضو کر کے ضروری کام کاج کر سکتا ہے